اسلام علیکم یوران ایر علیکم اسلام جی فرمائیے مجھے عزیزی سے سوال کرنا تھا اور یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ایک غیر مسلم کا کاروبار وغیرہ ہوتا ہے یا اس کی اور چیزوں میں ہم دیکھیں کہ اضافہ ہو رہا ہے اور وہ چیزیں پڑھتا ہی ہیں اور اس کو دفع دے رہی ہیں تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کاروبار میں برکت ہو رہی ہے یا یہ برکت کا لفظ صرف مسلمانوں کے لئے خاص ہے جی شکریہ بہت شکریہ برکت کا عنوان استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ برکت کی عنوان کا تعلق جائے وہ اس سے نہیں ہے کہ وہ اہل ایمانی کو ملتی ہے ہاں اہل ایمان کو بھی ملتی ہے کیونکہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا کہ وہ غیر مسلم ہو اور اس کی دل کی کیفیات ایسی ہوں جیسے ہاتمتہ ہی غیر مسلم تھا لیکن یہ سخی تھا اس سخی کو اللہ نے اس سخاوت کی وجہ سے کیا کچھ عطا کر رکھا تھا اور وہ راہ لیلہ میں خرج کرتا تھا ہو سکتا ہے یہ جو غیر مسلم ہیں اس کی جو باطنی کیفیات ایسی ہوں غریبوں کو کھلاتا ہو بیواؤں کے سر پر دپٹے رکھتا ہو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتا ہو اور جیہ وہ ویل فیر کے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے خلق جانی اشف کو تو اللہ خلق اللہ اللہ کی مخلوق پر شفقت کا عالم یہ ہو کہ رینگ نیور چیونٹیوں کے پر بیدانہ ڈالتا ہو تو یہ کیفیات ہوں جس پر اللہ خوش ہوگی دنیا میں اس کو برکت دے رہا ہے تو دنیا میں غیر مسلم کو بھی برکت دی جا سکتی ہے اس میں کوئی مضاقہ نہیں ہاں نجات کا مدار ایمان پر ہے برکت کا مدار ایمان پر نہیں ہے نجات کا مدار ایمان پر ہے وہ مومن مرے گا تو آخر میں نجات ہوگی ورنہ دنیا کے اندر جو اچھے کام کر رہا ہے اس کی برکتیں ہیں اس کے منافع سمرات دنیا میں اللہ اس کو عطا کر سکتے ہیں جیسے کہ بہت سے غیر مسلموں کو عطا ہوتے ہیں